میر نیوز میں حوش آمدید جیسا کیا آپ سب کو پتا ہے کہ عمران حان نے علی زفر کو ملک کے پہلے نمل نالج سیٹی کا ایمبیسیڈر مقرر کر دیا کیا ہوا ہے کہ عمران حان نے علی زفر کو ملک کے پہلے نمل نالج سیٹی کا ایمبیسیڈر مقرر کر دیا جی ہاں ایک انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر قویل آمین اور پروفیسر محمد زفر اللہ کا بیٹا ہونے کے باعث میرے لیے یہ عزاز انتہائی اتنے نانبخش اور پرجوش ہے جنہوں نے بطور ماہر تعلیم اپنی زندگی کو حصول علم اور اسے پھیلانے کے لیے وقف کیا اور ہمیں بھی اس راپر چلنے پر زور دیا علی زفر نے کہا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں بطور ایمبیسیڈر اپنی نویت کے پہلے نالج سیٹی نمل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کروں جی ہاں انہوں نے پھر یہ بھی کہا انسٹاگرام کی پوسٹ میں کہ انہوں نے کہا کہ مزید یہ بھی کہا کہ بنجر زمین میں بنایا ہوا ایک ایسا شہر جس کا تصور وزیراعظم عمران خان نے کیا ہے یہاں یہ بات مد نظر ہے کہ نمل نالج سیٹی کا ایمبیسیڈر مقرر کیا جانا علی زفر کے لیے روان برس کا دوسرا بڑا عزاز ہے اس سے قبل اگست میں صدر مملکت کی جانب سے سیول ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تھا جن میں علی زفر کا نام بھی شامل تھا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ 2016 میں علی زفر پہ جو بھی مصیبتیں آئے جو بھی کرائسیز آئے الحمدللہ وہ بائزت اس سے بری ہوئے جو بھی ان پہ الزام لگایا گیا تھا اس سے بائزت وہ قانونی طور پہ بری ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ دوہزار بیس میں یہ دوسرا بڑا عزاز ہے علی زفر کے لیے یہ کیا عزاز ہے یہ عزاز ہے کہ عمران حان نے علی زفر کو ملک کے پہلے نمل نالج سیڈی کا امبیسیڈر وقرر کر دیا ہے یہ میرے چینلز کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیوز کو لائک